سابق وزیراعلا شہواز شریف کے چار کیمپ ہاؤسز تھے ان میں ذاتی مہمان آکر ٹھہرتے تھے ذاتی مہمان اوپر ایک کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے شہواز شریف کی سیکیورٹی پر دو ہزار اہلکار تائنات تھے اب صرف ساٹھ اہلکار ہیں عوام کو پائی پائی کا حساب دیں گے لاہور میں چھپن ہزار کا نال آرازی با گزار کر آئی صرف ہربنسپورا سے پانچ ارو روپے کی سرکاری آرازی پر قبضہ ختم کیا اتفاق پاؤنڈری سے دو سو چالیس کنال آرازی با گزار کروائی گئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی پریس کانفرنس خاجہ ساد رفی کی چھوڑی ہوئی نشست پر انتخابی دنگل پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی ملک اسد خوکر اور رانہ خالد قادری کے درمیان زور کا جوڑ نون لیگ اور تحریک انصاف کے کیمپوں میں جو سو خروش ووٹرز کا ٹرن آؤٹ انتہائی کم ووٹرز کو لانے کے لیے مقامی رہنما مدھارک خواتین بھی پیش پیش پاک رینجرز آپ نے پوری طرف رائز میں ادائیگی کر رہی ہے پنجاب پلیس اس میں بلکل ٹھیک ہے اور الیکشن کمیشنر نے جو بھی انطلاعات کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ملک اسد خوکر اور رانہ خالد قادری کے سو فیصد کامیابی کے دعوے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں پی ٹی آئی امیدوار ملک اسد خوکر کامیابی کے لیے پورازی حکومت اوچھے حدکنڈے استعمال کر رہی ہے ہمارے بیس سے پچھے سپولنگ ایجنٹس کو پکڑ لیا لیکی امیدوار رانہ خالد قادری کا الزام بولے نون لیک کا حلقہ ہے ہم جیت جائیں گے رانہ خالد قادری نے اٹاری سروبہ میں اپنا بورٹ کاسٹ کیا ٹی پی ایک سو ارسٹ کے زمینی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ٹی راسی پولنگ سٹیشنز میں سے سولہ حساس قرار پولیس اور رینجرز کے دستے موجود تین ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تائنات سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز کا حساس پولنگ سٹیشنز کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا خاجہ سلوان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا ماحول گرم آپوزیشن اور حکومتی ارکان میں نوک جھوک رانہ محمد اقبال اور وزیر قانون راجہ بشارت میں تلق قلامی تندو تیز جملو کا تباتلہ عدالتی احکامات کی موجودگی میں سپیکر پروڈکشن آرڈر نہیں دے سکتا وزیر قانون راجہ بشارت کا بیان وزیر قانون نے غلط بات کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنا سپیکر کا اختیار ہے رانہ محمد اقبال اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا کسی کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے اس حوالے سے قانون سازی کی جائے مولانا معاوی آزم کے اسمبلی میں تقریر دس سال میں جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں چوہدری زہیر کا خطاب سپیکر کی پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر متفقہ تجاویز سامنے لانے کے ہدایت چوہدری زہیر الدین اور مولانا معاویہ کی باتیں ٹھیک ہیں ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کیا کیا سپیکر پنجاب اسمبلی یہ ہاتھ جیت کا معاملہ نہیں ہے انہیں دوبارہ اقتدار ملا تو یہ لوگ پھر یہی کریں گے ایوان کا وقار بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے سپیکر چوہدری ورڈے سے لاتے ہیں شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو ہفتوں میں ریفرنس دائر کر دیں گے نیپ کی احتساب عدالت کو یقین دہانی آشان اکبال سکینڈل کیس کی سامات کے دوران ونگ آفیسر کے پیشنا ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم کا ریمانڈ حاصل کرنا ہو تو نیپ کی پوری ٹیم عدالت میں پہنچی ہوتی ہے بندے کو نوے روز جسمانی ریمانڈ میں رکھا ریفرنس دائر کرنا ہو تو ڈھیلے بن جاتے ہیں عدالت کے ریمانڈ نیپ پروسیکیوٹر عارف محمود رانہ اپنے عہدے سے مستعفی ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا عارف رانہ کی وضاحت خاجہ برادران کے کیس میں بھی عارف رانہ نیپ کی جانب سے پیش ہوتے رہے اساسوں کا معاملہ وزیراعظم کی بہن علیمہ خان نیپ کے ریڈار پر علیمہ خان کا اساسوں سے متعلق جواب مسترد ایف بی آر نے دو کروڑ چرانوے لاکھ ٹیکس آئید کیا ہائی کورٹ کا پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سابنے پیدل جلنے والوں کو تحفظ پراہم کرنے کا حکم مریض اور لواہکین ٹرافک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں پی آئی سی کے سامنے اضافی وارڈنز تائنات کیے جائیں جنسٹس علی اکبر قریشی الڈی اور سیف سٹی آتھارٹی کو موثر اقدامات کا حکم کام نہیں کریں گے نہیں کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار شیخزت ہسپٹال کے آؤڈڈورز کے بعد انڈورز میں بھی کام بند کر دیا وائی ڈی اے کے ساتھوے روز بھی احتجاج مریض اور لواہکین رول گئے پریشان حال مریض مسیحاؤں کے منتظر پنجاب میں کوئی ون مین شو نہیں ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں چیلنج قبول کیے جون کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کاسمیٹکس کامیابی نہیں دورست نتائج کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں سبائی وزیر میاں محمود رشید کی گفتگو بولے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا افتتہ اگلے مہ کریں گے گورنر ہاؤس کی دیواریں مسمار کرنے کے حکم امتنائی میں پندرہ جنوری تک توسی ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دے دیا اب کیس کی سمات اگلے برس ہوگی جسٹس مامونو رشید شیخ کے ریمارکس گورنر ہاؤس کو ہائی کورٹ کا سیکنڈ کیمپس بنانے کے لیے دائید رخواست کی سمات عدالت کی بکلہ کو حکومت سے ہدایت لینے کے لیے 20 دسمبر تک محلت وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری ہائی کورٹ کا بار بار ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم اوور سپیڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس چیف ایگزیکٹیف سیف سٹی پروجیکٹ سے عمل دھرامز ریپورٹ 17 دسمبر تک طلب ہائی کورٹ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر احکمات جاری کیے موسیقی لاہور کے تھانے تقسیم درجہ بندی کر دی گئی 84 تھانے 3 حصوں میں تقسیم 30 پولیس ٹیشن اے 30 بی اور 24 سی کٹیگری میں شامل پہلے 30 ٹاپ تھانے جرائم کا گھڑ درجہ بندی جرائم کی شرعہ کو مددے نظر رکھتے ہوئے کی گئی موسیقی موسیقی پنجاب حکومت کو الڈی اے کے بجٹ کا خیال آگیا وزیراعلا پنجاب نے کل بجٹ اجلاس طلب کر لیا گورننگ باڈی اجلاس میں الڈی اے واسا اور ٹیپا کا بجٹ پیش کیا جائے گا موسیقی موسیقی تیار کر دیا گیا آئی جی امجد سلیمی نے افتتا کیا ایڈیشنل آئی جی ابوبکر خدا بکھ سمیت پولیس افسران بھی موجود پولیس احلکاروں کی فلاہ و بہبوت کے لیے تمام وسائل بروئی کار لا رہے ہیں آئی جی پنجاب جالی تعلیمی اصناد رکھنے والے قومی اور نیجی ائرلائنز کے عملے کے گرد گھیرہ تھا جالی اصناد والے کاؤکپٹ اور کیبن کریو کی فہرشنیں تیار سپریم کورٹ کے حکم پر فہرشنیں تیار کی گئی ترجوان پی آئی یہ کہتے ہیں کیس عدالت میں ہے حکم پر عمل درامت کیا جائے گا مال بروڈ پر ٹرافک وارڈن نے ہتھیار تھام لیے ٹرافک وارڈن کی جانب سے انتہائی حساس مقام پر اسلحہ کی نمائش لاہور نیوز پر خبر چلنے پر سی ٹی او کا نوٹس ٹرافک وارڈن کو معطل کر دیا گیا کرپشن پر زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے گورنہ پنجاب کا تقریب سے خطاب ایوان اقبال میں یود ایمپاورمنٹ سوسائیٹی کے ذریعہ تمام جشنیں اقبال کی تقریب موسیقی پنجاب گروپ آف کالوجیز فیسٹیول طالبات کی لا جواب پرفارمنس خوب حلہ گلا موسیقی کے تڑکے نے تقریب میں رنگ جما دیا گلوکارا ایما بے کی شاندار پرفارمنس پر طالبات جھوم اٹھے